بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جب ایک دن میں چپکے سے تیار ہو کر ایک گھر میں گئی تاکہ شوہر کے متعلق پوچھ سکوں لیکن اندر قدم رکھتے ہی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری ماں اور شوہر اندر ایک بڑے میرا نام شازیہ ہے میں اپنے ماں باک کی ایک کلوتی اولاد ہوں اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی ہوں میری امہ ایک بہت بڑے زمیدار کی بیٹی تھی اور بابا ایک غریب گھر سے تھے امہ اور بابا نے پسند کی شادی کی تھی اور میری امہ کو وراثت میں بہت ساری زمینیں مال اور دولت ملا تھا پر شادی کے دس سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اسی لئے میری دادی بابا کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی جب دادی نے یہ بات امہ کے سامنے اببہ سے کہی تو امہ بہت روئی اور بابا سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی پر امہ کی محبت اور بے پناہ دولت کے ہاتھوں بابا مجبور تھے اسی لئے انہوں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا اور امہ کو منا کر واپس لے آئے جس کے بعد میری دادی اور ماں کی آپس مینا بنتی تھی پھر امہ اور بابا نے وہ گھر چھوڑ کر الگ گھر بنا لیا میری دادی کے بابا کے علاوہ اور پھر تین بیٹے تھے جن کی اولاد ہو چکی تھی اور سب کے ہی بیٹے تھے ہمارے خاندان میں ابھی تک کسی کی بیٹی نہیں ہوئی تھی میری دادی اور دادا کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی اور ان کے کسی بیٹے کی اولاد بھی بیٹی نہیں ہوئی سب کے بیٹے ہی ہوئے تھے پر بابا ابھی تک بے اولاد تھے میری دادی کو فکر لگی رہتی کہ جلدی سے بابا کی اولاد ہو جائے اور ان کو بڑھاپے کے لیے کسی کا تو آسرا ہو میری امہ بھی اولاد چاہتی تھی پر اتنے سال گزر جانے اور بہت سارے علاج مالجے کے بعد بھی وہ ناومید تھی امہ کا کہنا ہے کہ دادی کا گھر چھوڑنے کے بعد میں نے دو سال مزید انتظار کیا پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو مجبور ہو کر میں نے اپنے شہر کو شادی کی اجازت دے دی اس پر میری ساس نے مجھے کھری کھوٹی باتیں سنائی کہ ہم سے بیٹا دور کر کے بھی تمہیں کیا ملا ہوا تو وہ ہی نا جو میں نے کہا تھا اب پتہ چلا کہ تو ساری عمر بے سمر درخت کی مانند ہی رہے گی مجھے ان کا ایک ایک لفظ تیر بند کر لگتا پر میں قدرت کی ہاتھوں مجبور تھی ان کی باتیں کڑوی ضرور تھی پر سچائی یہی تھی میں ایک بے سمر درخت کی طرح اپنے شہر کو اپنے سائی کے سوا کچھ پی نہ دے سکی پر میرا شہر ابھی میرے ساتھ تھا اور کہتا کہ تمہارا سایا بھی میرے لیے بہت ہے اگر اللہ نے چاہا تو اولاد ہوگی نہیں تو میری زندگی کزارنے کے لیے تمہاری محبت ہی کافی ہے پر اب تک میں عمر کے اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ انسان کے لیے اولاد ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے شہر کو اجازت دے دی اور میری ساس نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے امہ کے بہت امیر اور طاقتور میکے کو دیکھ کر بابا کو کوئی بھی اپنی لڑکی نہ دیتا پر میری دادی نے دور دور تک بات چلائی ایک دن بابا کو لے کر دادی کسی دوسرے شہر لڑکی دکھانے گئی تھی جب میری امہ گھر میں اکیلی رو رہی تھی اور دروازے پر ایک فقیر آیا جب میری امہ کو اس نے خیرات لیتے وقت روتا ہوا دیکھا اور وجہ بھی پوچھی تو امہ نے اسے سارا قصہ سنایا پھر اس فقیر نے امہ کو اولاد کی دعا دی اور اپنی گڑڑی سے کاغذ میں بند کوئی چڑی بوٹی پاوڈر دیا کہ تین رات مسلسل دودھ میں ملا کر پی لو اور فقیر نے کہا اگر تمہاری اولاد ہو جائے تو اسے میرے پاس دعا کے لیے لے کر آنا برنا وہ بچ نہیں سکے گی پر امہ جو ہر دوا سے نا امید ہو چکی تھی اسے فقیر کی ان جڑی بوٹیوں پر بھی کوئی خاص یقین نہ آیا اور صرف ایک رات ہی وہ دودھ میں ملا کر پی باقی ساری پھینک تھی اوپر سے بابا کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا اور دادے خوشی خوشی مٹھائی لے کر امہ کے پاس آئی تو امہ بے چاری بس روتی رہی چاہے بابا نے جتنا بھی یقین دلایا کہ میری پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو پر امہ کے لیے سوطن کا دکھ پرداشت کرنا بہت مشکل تھا ایک تو امہ ابا کی خاطر اپنا اتنا بڑا خاندان چھوڑ کر آئی تھی اور میرے نانا نے بابا کو غربت سے نکال کر سب کچھ دیا تھا پھر بھی امہ کو بابا کی دوسری شادی کروا کے اپنی ہر چیز گھر دولت اور شوہر میں کسی اور کو شریک کرنا پڑ رہا تھا وہ مجبور تھی بابا کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنے خاندان کے رشتے ٹھکرائے تھے بابا کی شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو گئی دادی اور میری سب چاچیاں جو پہلے سے امہ سے جلتی تھی کیونکہ امہ ان سے زیادہ پیسے والی تھی ان سب نے میری امہ کی گھر میں شادی کا شور شرابہ ڈالا ہوا تھا بڑھ چڑھ کر تیاریاں چل رہی تھی میری امہ سب سے چھپ کر بس اپنے کمرے میں روتی رہتی امہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی وہ مسلسل بیمار رہنے لگیں اور ایک مہینے بعد اببا کی شادی سے کچھ ہی دن پہلے امہ کو ڈاکٹر نے خوش خبری سنائی کہ آپ امید سے ہیں امہ کہتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے امہ نے یہ بات بابا کو بتائی اور بابا نے دوسری شادی سے انکار کر دیا پر میری امہ کی اس بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا دادی کہتی کہ سوٹن کے در سے اس نے چھوٹ بولا ہے اور چاچا لوگ سب کہتے کہ اب رشتہ نہیں ختم کر سکتے شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں لڑکی والے کیا سوچیں گے پر میرے بابا نے کسی کی نہ مانی اور میری دادی اور باقی سب لڑکی والوں نے امہ کو بہت بددعائیں دی پر بابا نے کسی کی نہ مانی پھر سب نے ان سے تعلقات ختم کر دیئے امہ ان سب باتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی انہیں ڈر تھا کہ میرے پیٹ میں موجود بچے کو کسی کی بددعا نہ لگ جائے وہ میرے لیے ہی فکر مند رہتی اور بہت دعائیں کرتی اس دوران امہ کو ایک دن اچانک فقیر کی کہی ہوئی بات یاد آئی امہ کو یاد آیا کہ اس کی دی ہوئی دوا امہ نے صرف ایک رات ہی کھائی تھی پھر امہ نے بہت ڈھونڈا پر ان کو کہیں پر بھی وہ بچی ہوئی دوا نہ ملی آخری دن ہفتے اور مہینے پورے ہوئے جب میں پیدا ہوئی تو خاندان میں پہلی بیٹی دیکھ کر سب رنجشے ختم ہو گئی میری دادی نے امہ کو بہت پیار سے رکھا اور مجھے بھی وہ صرف پیار کرتی امہ اور بابا کی مرادیں پوری ہو گئی وہ صاحب اولاد ہوئے جب میں پانچ سال کی تھی تو ایک بار بابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں مجھے بہت شدید چوٹیں لگی تھی سب نے ہی امہ کو ڈر آیا تھا کہ تیری بیٹی کو بد دعائیں لگی ہیں اب یہ نہیں بچ سکے گی پر امہ نے دن رات دعائیں مانگ مانگ کر مجھے بچا لیا اس کے بعد بھی مجھے کبھی سکول میں تو کبھی گھر میں کہیں نہ کہیں چوٹ لگتی ہی رہتی دادی امہ سے کہتی کہ تم نے کوئی منت پوری نہیں کی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے میرا بچپن گزرا میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی میرے بعد میرے ماں باگ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی پر وہ میرے ہونے سے اتنے خوش تھے کہ انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی پر جب میں جوان ہوئی تو ہمیشہ امہ کو پریشان دیکھتی نہ جانے کیا بات تھی جو امہ نے دل میں چھپا رکھی تھی میں ہمیشہ ہی کوشش کرتی کہ امہ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں پر امہ نے کبھی مجھے بھنک تک نہ لگنے دی کہ ان کے دل میں کیا ہے جو اتنا خوشحال گھر اولاد اور شہر کی محبت کے باوجود بھی میری امہ کو پریشان رکھتا ہے وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتی اور گھنٹوں سوچ میں ڈوب جاتی ایک دن بابا نے امہ سے کہا کہ شازیہ بڑی ہو گئی ہے میں اپنی کسی بھائی کے گھر اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو امہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور امہ نے بابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ شازیہ ہماری اکلوتی اولاد ہے میں اس کا رشتہ اچھے سے اچھی جگہ پر کروں گی آپ جلدی نہ کریں تو بابا سمجھے کہ شاید امہ میرا رشتہ اپنے میکے کے خاندان میں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ لوگ زیادہ امیر تھے اور بابا چپ کر گئے اس دن کے بعد تو امہ اور پریشان نظر آتی دادی بھی اب اکثر میرے لیے کسی نہ کسی پوتے کا رشتہ لاتی امہ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہ ہوتی پھر بھی ابھی نہیں کہہ کر بات کو ٹال دیتی مجھے لگ رہا تھا شاید میری شادی سے جوڑی کوئی بات ہے جو امہ کو پریشان رکھ رہی ہے اور شاید ایسا ہی تھا ابھی ہماری خوشیوں کے دن چل ہی رہے تھے کہ بھیانک حقیقت نے ہمارا گھر اجار دیا ایک بار پھر بابا اور میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا کئی دفعہ ہوا تھا کہ اکثر بابا اور مجھے ساتھ کچھ ہوتا اور امی پریشان ہو جاتی پر اس بات تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اس شدید قسم کی ایکسیڈنٹ میں بابا مجھے اور امی کو چھوڑ کر چلے گئے اب ہم ماں بیٹی تنہا رہ گئی تھی نہ جانے کیا وجہ تھی جو امی کو ہمیشہ میرے اور بابا کے لیے دکھ دیکھنے پڑتے بابا کے جانے کے بعد امی میرے لیے اور بھی فکر مند ہو گئی تھی اب ایسا ہونے لگا کہ امی مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتی انہیں ڈر تھا کہ بابا کی طرح میرے ساتھ بھی کچھ ہو جائے گا میں آگے پڑھنا چاہتی تھی پر امی کا دل نہ مانا اور اس نے مجھے اجازت نہیں دی دادی والوں کی طرف سے میری شادی کے لیے زور بڑھا تو امی مجھے لے کر نانا کے گھر آ گئی کیونکہ اب بابا تو تھے نہیں جو ان لوگوں کو منع کرتے اور اپنی بات منع لیتے اس لیے وہ لوگ اپنا حق جتا رہے تھے پر امی نے کبھی ان کی کوئی غلط بات نہ مانی تھی ہم لوگوں نے اپنا کافی سامان گھر پر چھوڑا تھا اس لیے ایک دن امی اور میں اپنا سامان لینے گھر آئے تھے اور دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی تو امی وہ سنتے ہی فوراں دروازے پر چلی گئی نہ جانے وہ فقیر کون تھا جو شاید میری امی کو پہلے سے جانتا تھا جب امی کافی دیر اس سے بات کرنے میں مصروف تھی تو میں نے امی کو آواز دی مجھے دیکھتے ہی امی نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور مجھے یہ نہ دیکھنے دیا کہ آخر وہ کون تھا امی کافی خبرائی ہوئی تھی نہ جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی میں نے بہت پوچھا پر امی نے کچھ نہ بتایا امی کے چہرے کے تاثرات ان کی پریشانی صاف ظاہر کر رہے تھے پر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہ بتا رہی تھی ہم اپنا سامان لے کر واپس نانا کے گھر چلے گئے پھر تقریباً چھے ماہ تک ہم وہاں رہے اور پھر وہاں سے نکلنے کی وجہ بھی وہی بات بنی ماں میری شادی کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ میرے ایک ماموں نے بھی میرا رشتہ مانگا تھا امی نے اس بار تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ بابا کی طرح میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ امہ میرا رشتہ شاید یہاں کریں گی پر ماں نے انہیں بھی ٹال دیا اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا ماں کی دل میں کوئی تو راز ایسا تھا جس کا تعلق میری شادی سے تھا وہ نہ جانے جو بھی میرا رشتہ مانگتا سب سے ہی بھاگ رہی تھی اور پھر سے امہ واپس مجھے اپنی گھر لے کر آئی تھی جہاں صرف ہم دو عورتیں ہی اکیلی رہ رہی تھی میرا رشتہ کسی سے بھی نہ کرنے کی وجہ سے سب نے امہ سے تعلق توڑ دیئے تھے میرے علاوہ اب امہ کا کوئی نہیں تھا پر وہ مجھے بھی کچھ نہ بتاتی تھی ایک دن امہ میرے پاس آئیں اور بولی شازیہ میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں ہر لڑکی کی طرح میرا بھی یہی سوال تھا کہ کس سے کرنا چاہتی ہیں تو امہ نے مجھے کہا شازیہ تو کوئی سوال نہ پوچھ میں تیری ماں ہوں تیری بھلائی ہی چاہوں گی امہ بولی میں نے اپنی شادی کے بعد دس سال بینہ اولاد کے گزارے ہیں بڑی منتوں کے بعد تم پیدا ہوئی اور بچپن سے لے کر تم نے دیکھا کہ تیرے بابا اور مجھے اپنی جان سے بھی پڑھ کر تو تھی اب تیرے بابا تو نہیں ہے اور اپنی ماں کو تیری زندگی کا یہ ایک فیصلہ کرنے کا حق دے دے میں جہاں بھی چاہتی ہوں تو وہاں شادی کر لے میری اور تیری بھلائی اسی میں ہے میں بہت حیران تھی کہ میری ماں مجھے اس طرح پہلیوں میں کیا بتانا چاہتی ہے اگر اس نے کہیں رشتہ کیا بھی ہے تو مجھے صحیح اس کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتی میں نے خاموش ہو کر ان کی بات مان لی اور ہاں کہہ دی کیونکہ میں جانتی تھی میری ماں سے بڑھ کر میری خیر خواہی کوئی نہیں چاہے گا جب سے میں نے ہاں کہا تھا تو امہ کی کچھ پریشانی ختم ہوئی تھی اب وہ زیادہ خوش تو نہیں تھی پر ان کے چہرے پر پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی ایک دن پھر وہی فقیر دروازے پر آیا اس کی آواز سن کر ہی میں پہچان گئی تھی اور امہ نے ہمیشہ کی طرح ہی آواز سنتے ہی دروازے پر گئی تھی آج پہلی بار ایسا ہوا تھا امہ فقیر کو گھر کے اندر لے کر آئی تھی وہ فقیر مجھے دیکھ کر دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ تم پر آنے والی ساری بلائیں ٹال دے مجھے لگا کہ وہ کوئی عام فقیر ہے جو بھیک مانگنے آیا ہوگا پر عجیب بات یہ تھی امہ اسے گھر میں اندر کیوں لے کر آئی تھی اور پھر میرے سر پر آسمان تب ٹوٹا جب امہ نے اس فقیر سے کہا کہ بابا یہی ہے آپ کی امانت میں نے چونک کر امہ کی طرف دیکھا کہ آخر امہ کہنا کیا چاہتی ہیں وہ کیوں مجھے ایک فقیر کی امانت کہہ رہی تھی پر امہ نے مجھے نظر انداز کر دیا اور اس فقیر سے بات کرنے لگی اپنی ماں کا ایسا رویہ دے کر آج پہلی بار میں بس چپ چاپ انہیں دیکھتی رہتی جب تک وہ فقیر موجود تھا کچھ بھی بولنے کی سکت نہ تھی مجھ میں جیسے ہی وہ باہر گیا میں نے امہ سے پوچھا آپ نے مجھے اس فقیر کی امانت کیوں کہا اور پھر امہ نے یہ بول کر میرے سر سے آسمان اور پیروں سے زمین تک کھینچ لی تھی کہ میں نے تمہارا رشتہ انہی سے کیا ہے میرے کانوں نے امہ کے لفظ برداشت نہ کیے اور میں لڑ کھڑا کر وہیں گر گئی ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بھی ایک امیر ماں جس نے خود دنیا جہان کی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک فقیر کے گھر کیسے کر سکتی ہے میں بہت روئی کہ بابا ہوتے تو ایسا نہ ہوتا میری امی نے میرا رشتہ نہ چچا کے گھر کیا نہ ماموں کے گھر سب کے خلاف ہو کر آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی ایک بار میرا دل کیا کہ میں دادی سے جا کر کہوں کہ میرے ساتھ یہ نائنصافی نہ ہونے دے پر اماں مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ وہ جہاں بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی اماں نے کہا کہ یہ سب میری بھرائی کے لیے کر رہی ہیں پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ایسے گھر میں میرے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے میں ساری رات روتی رہی اور مجھے دیکھ کر اماں کو بھی چین نہیں مل رہا تھا پر انہوں نے خود کو پتھر کر لیا تھا وہ ایسے چپ ہو گئی تھی جیسے مجھے روتا ہوا دیکھ نہیں رہی ہو آخر میری ماں کو کیا ہو گیا تھا ایسا کیا تعلق تھا ان کا اس فقیر سے جس کو وہ منع نہیں کر سکتی تھی روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی صبح اٹھی تو دعائیں مانگ رہی تھی کہ رات جو کچھ ہوا کاش وہ کوئی برا خواب ہو اور اماں میرے پاس آ کر کہہ دیں کہ بیٹی تو کیوں پریشان ہے خوش ہو جا وہ سب جھوٹ تھا پر ایسا کچھ نہیں ہوا صبح جاگی تو اماں نے مجھ پر ایک اور پہاڑ توڑا اور بتایا کہ آج تیرا نکاح ہونے والا ہے اماں نے مجھے کھانا لا کر دیا اور بولی جلدی سے کھانا کھالو پھر تیار ہونا ہے میرے حلق سے ایک لکمہ تک نہ گیا میری آنکھیں رو رو کر لال انگارہ بن چکی تھی پر اماں کو ذرا بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بس تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی جیسے میرے لئے کسی شہزادے کی بارات آنے والی ہو کیا وہ فقیر اور کیا اس کی بارات تھی اماں نے مجھے ایک لال جوڑا لا کر دیا تھا کہ نہا کر پہن لو وہ جوڑا اتنا مہنگا اتنا پیارا تھا کہ جیسے کسی شہزادی کے لئے بنا ہو میں نے اماں سے کہا بھلا ایسا جوڑا پہننے کی کیا ضرورت ہے اماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی ہر امید پوری کرنا چاہتی ہوں آخر تو میری ایک ہی تو اولاد ہے جس پر میں نے کہا اماں تو پھر فقیر سے ہی شادی کیوں جس پر اماں نے کہا تجھے بتا دیا ہے نا اسی میں تیری بھلائی ہے میں نے روتے روتے وہ جوڑا پہن لیا اماں نے بہت ہی قیمتی زیور پہنا کر مجھے تیار کیا پر اس فقیر کے ساتھ کوئی بارات نہیں آئی وہ اکیلا بس اپنی ہی برادری کے چار مردوں کے ساتھ آیا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی میں ڈر گئی تھی اماں نے میری شادی کا کسی کو نہیں بتایا تھا اگر وہ بتاتی تو شاید رشتہ داروں میں سے کوئی بھی یہ شادی ہونے نہیں دیتا اسی لئے اماں نے مجھے بینا کسی کو خبر کیے ایک ہی دن میں رخصت کر دیا تھا رخصتی کے وقت مجھ سے زیادہ اماں روئی تھی ایک عجیب دکھ کا وقت ہوتا ہے یہ بھی پر میرا تو اتنا عجیب تھا کہ کسی نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا میں ایک بت کی طرح چپ چاپ ہو گئی تھی اس ساری بات سے مجھے اتنا شدید چھٹکا لگا تھا کہ میرے سارے احساسات نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے بس ہر ہونے والی بات مجھے مزید پتھر بنا رہی تھی وہ فقیر مجھے اپنے گھر لے آیا تو وہاں گھر کے نام پر بس خجور کے پتوں سے بنی ایک چھوپڑی تھی جس میں وہ شاید اکیلا ہی رہتا تھا یہ سب میرے لیے برداشت کرنا تو بہت مشکل تھا پر میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا اب میرا نکاح ہو چکا تھا میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی بس انتظار کرنے لگی کہ کبھی تو پتہ چل جائے گا کہ امہ کی بتائی ہوئی وہ کون سی بھلائی ہے جو مجھے یہاں سے ملنے والی تھی ایک بار میں نے نظر اٹھا کر اس فقیر کو دیکھا جو جھوپڑی کے کونے میں جائے نماز پہ بیٹھا عبادت میں مصروف تھا گرمی کے دن تھے مجھے شدید پیاس لگی تھی پر اس کے ساتھ بات کرنے کی میری حمد نہیں ہو رہی تھی میں نے خود ہی ادھر ادھر نظر پھیڑ کر پانی ٹھونڈنا چاہا اور اس جھوپڑی میں کہیں پر بھی پانی موجود نہیں تھا وہ شاید سمجھ چکا تھا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے وہ جھوپڑی سے باہر گیا اور میرے لئے ایک مٹی سے بنے پیالے میں پانی بھر کے لیا میں نے ایک نظر پیالے کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی ماں کے وہ مہنگے اور نفیس شیشے کے برتن یاد آئے جن میں کھانا کھاتی اور پانی پیتی تھی میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے پھر بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے وہ پیالا لیا اور پانی پینے لگی وہ پانی بہت تھنڈا اور میٹھا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی بھلا اس چھوپڑی میں کہاں سے اتنا شفاف اور تھنڈا میٹھا پانی آ گیا میں نے وہ پانی پی لیا جس سے شاید مجھے سکون ملا تھا وہ فقیر واپس جائے نماز پر بیٹھ گیا تھا میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہی تھی اسی لئے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے اور بڑی دیر تک نا جانے کیا مانگ رہا تھا کہیں کہیں سے سفید اس کی داڑی اور لمبے کندھوں تک پہنچتے بال اور سر پر بندھا امامہ وہ دیندار آدمی لگ رہا تھا اور اس کی نیکی چہرے سے جھلک رہی تھی پر اپنے شہر کے روپ میں اسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا میں صرف اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے میں بندی ہوئی تھی یہاں رہنا میری مجبوری تھی میری شادی کو چند روز گزر چکے تھے وہ میرے لیے کھانا اکثر باہر سے ہی لاتا تھا آخر فقیر تھا اس کے گھر میں بھلا کیا تھا بنانے کو ایک روز امامہ مجھ سے ملنے اس چھونپڑی میں آئی تھی ان کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مجھے اس حال میں دیکھ کر ان پر کیا گزر رہی تھی وہ میرے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اور سامان لائی تھی میں ان سے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرا شوہر ہر چیز لا کر دیتا ہے اس بات پر اس فقیر نے میری طرف چونک کر دیکھا تھا شاید اس کے سامنے میں نے پہلی بار میرا شوہر لفظ بولا تھا جس پر وہ چونک گیا تھا اممہ نے بتایا کہ سب رشتدار اس سے ناراض ہو چکے ہیں جو شاید ہونا بھی چاہیے تھا انہوں نے فیصلہ ہی کچھ ایسا کیا تھا پر اممہ نے سب کو کہا تھا کہ شازیہ نے اپنی مرضی سے اس فقیر کو اپنا شوہر قبول کیا ہے یہی بتا کر میری ماں نے سب کی زبانیں بند کی تھی اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا تھا وہ میری ماں تھی میں چاہ کر بھی اس سے تعلق ختم نہیں کر سکتی تھی اس کا اب میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بھی شاید اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اب اس فقیر کی جھوپڑی میں اممہ کے علاوہ کون ملنے آتا مجھ سے میں رو رو کر اممہ کے گلے لگ گئی تھی اور اممہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا فیصلہ میں نے قبول کر لیا ہے اب جس کو بھی چاہے کہہ دیں کہ شازیہ اپنی مرضی سے گئی ہے خوب روئی تھی میں نے ہر کوشش کی کہ اممہ مجھے بتا دے کہ آخر میری اس شادی کی وجہ کون سا راز تھا اممہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور میں پھر سے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی اممہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر خود بھی روتی ہوئی اس چھوپڑی سے باہر چلی گئی تھی کافی دیر بعد میرا شہر آیا تھا جس نے آج پہلی بار مجھے چپ کر آنے کی کوشش کی اور مجھ سے باتیں کرنے لگا میرا دل تو بلکل نہیں چاہ رہا تھا پر قسمت کے ہاتھوں مجبور میں اس کی باتیں سنتی رہی اور نا جانے کب مجھے نیند آ گئی اگلی صبح جب میں جاگی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ کہیں چلنے کا کہا اور پرانا جوڑا دیتے ہوئے کہا کہ آج سے تم ایسے ہی کپڑے پہنو گی کیونکہ میرے یہاں پر اور کپڑے تھے ہی نہیں مجبوراً میں نے وہی جوڑا پہنا تھا وہ مجھے ساتھ لے کر چلتا رہا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا شروع کی میں نے اس کے ہاتھ کو جھڑک کر خود سے دور کرنا چاہا پر اس نے بہت مضبوطی سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا جو میں چھڑا نہ سکی تو مجبور ہو کر اس پرانے دوپٹے سے چہرے پر نکاب کر لیا تھا مجھے بہت عبرت ہوئی جب اس گھر سے ایک عورت نے بہار آ کر میرے شہر کو بہت سارے پیسے دیے اور دعا کے لیے سامنے سر جھکا لیا تھا فکیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھر کر دعا دی تو وہ خوش ہو گئی تھی اس طرح وہ مجھے لیے در بدر پھرتا رہا تھا اور شام کے وقت جب جھومپڑی میں پہنچے تو میں تھک کر چور ہو چکی تھی وہ اپنی گھٹری رکھ کر میرے لیے کھانا لینے گیا تھا میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کی گھٹری کھول کر دیکھی تو شام تک اس میں دھیر سارے پیسے جمع ہو چکے تھے مجھے اتنا عجیب لگا کہ فکیروں کے پاس پھر اتنے سارے پیسے ہوتے ہیں جب تک وہ کھانا لے کر آ چکا تھا آج پہلی بار میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھایا تھا آہستہ آہستہ مجھے اس طرح کی زندگی کی عادت ہونے لگی تھی اور میں نے اس کو شوہر کے روپ میں تسلیم کر لیا تھا وہ ہر روز مجھے بھیک مگوانے کے ساتھ لے جاتا اور میں نکاب کر کے چلی جاتی مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی کہ عام فکیروں کو تو لوگ اتنا زیادہ نہیں دیتے لیکن اس کی سب اتنی تعظیم کرتے اور جس دروازے پر بھی جاتا لوگ چھولیاں بھر بھر پیسے دیتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس فکیر کی چھوپڑی میں ہر جگہ پیسے ہی موجود تھے ایک دن میں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہیں تو پھر اچھا گھر بنا کر کیوں نہیں رہتے اس نے بھی اممہ کی طرح پہلیوں میں بولا تھا کہ یہ ایک راز ہے جو تم نہیں سمجھو گی پھر تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ آخر کیا راز ہے میں جان کر ہی رہوں گی ایک دن میں نے شوہر کو ساتھ جانے سے منع کر دیا اور جب وہ روانہ ہو گیا تو تیار ہو کر برکہ پہنا اور سوچا کہ آج جان کر رہوں گی کہ آخر لوگ اس کو اتنے سارے پیسے کیوں دیتے ہیں میں پیچھا کرتے چلی گئی اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ آج وہ میری اممہ کی گھر کی طرف ہی جا رہا تھا جب میں ساتھ ہوتی تو کبھی اس طرف نہیں آتا تھا اس نے ہمیشہ کی طرح دروازے پر آواز ہی لگائی تھی میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کم سے کم میرے گھر تو بھیک مانگنے نہ آتا پر وہ تو اممہ سے ملنے آیا تھا اممہ نے فوراں دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی میں حیران رہ گئی اممہ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا اسی لیے میں گھر گئے اندر بھی آگ اس کے پیچھے چلی گئی وہ اممہ کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور میں باہر دروازے پر ہی ان کی باتیں سنتی رہی پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر جب اممہ نے اس سے کہا کہ بس اب چالیس دن پورے ہونے میں ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے پھر میں اسے طلاق دے دوں گا تو میں فوراں کمرے میں داخل ہو گئی اور برکہ اتار دیا میں نے اپنی ماں کو سوالیاں نظروں سے دیکھا مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا میں نے فقیر کی طرف بڑھ کر پوچھا کیوں طلاق دوگے تم مجھے اور اپنی ماں سے پوچھا ان چالیس دنوں کا کیا راز ہے کیا وہ سارے پیسے اس فقیر نے آپ کو دینے کے لیے جمع کیے ہیں جس پر امہ نے آگے بڑھ کر مجھے بتایا کہ تو اسی فقیر کے دعا سے میرے گھر پیدا ہوئی تھی میری قسمت میں تو اولاد تھی ہی نہیں جب تیرے بابا شادی کرنے والے تھے اسی فقیر نے مجھے دعا دی تھی کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں گی پر میں نے اپنی غفلت سے ان کی دم کی ہوئی دعا پوئی نہیں کھائی اور جب تو پیدا ہوئی تب بھی دعا کروانے نہیں لے کر گئی یہاں تک کہ جب تو جوان ہو گئی اور یہی فقیر ایک بار پھر ہمارے دروازے پر آیا تو اس نے تیرے ساتھ ہونے والے سارے ہاتھ سے مجھے بتائے جو پہلے ہو چکے تھے کہ کیسے تو پانچ سال کی عمر میں موت کے موں سے بچ گئی تھی اور تیرے بابا کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی تجھ پر آنے والا تھا پر قسمت نے تجھے بچا لیا پھر جب تجھ پر بہت بھاری چالیس دن آنے والے تھے تو اسی فقیر نے اپنے سائے میں رکھ کر تجھے وہ ایسے ہی نہیں دیتے وہ سب بھی میری طرح ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور پھر امہ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے مزید سات دن اپنے ساتھ لے جائیں تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اور یہ سات دن میں نے بہت عقیدت سے ان کی خدمت کی جب ایک ہفتہ پورا ہوا تو میری امہ مجھے لینے کے لیے آ گئی پر میں نے اپنے شہر سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیں میں اس جھومپڑی میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں پر انہوں نے کہا کہ تیری پھلائی اسی میں ہے اپنی ماں کے ساتھ جا کے اچھی زندگی گزار میرا کہیں بھی ایک ٹھکانہ نہیں ہے اور اس نے مجھے آزاد کر دیا میں امہ کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی اور اپنی ماں کے اس فیصلے کی مسئلحت کو جان گئی اس کے پورے ایک سال بعد امہ نے میری شادی دادی کی مرضی سے میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ کروا دی جہاں میں اپنے ہی خاندان والوں کے ساتھ بہت خوش ہوں زندگی میں بہت بارہام ایسی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جن میں کوئی نہ کوئی مسئلحت چھپی ہوتی ہے اور اللہ نے اسی میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے اسی لیے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے کہ اللہ کے ہر کام میں مسئلحت ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بروقت ملتی رہیں